جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم و بدل اور متبادل دیتا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں یا اسلام قبول کر لیجئے یا ہم اس سے شادی کر لیجئے یہ حاملے قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا ہے Oh man where are you going رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں زلت اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے ہم سے تو اتنی قربانینی وارث بھائی دی جاری کہ کوئی تصویر فوش قسم کی کھل جائے سامنے تو ہمارے ہاتھ کامتے ہیں اس کو منیمائز کرتے ہیں ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے تین بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا ایک بار فرس ٹائم اس کی کال آئی عبدالباز بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی اور مجھے میرے گھر والے آنے کی اجازت نہیں دے عبدالباز بھائی کیسے ہیں آپ خیریہ سے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ خیریہ سے الحمدللہ بلکل ٹھیک کیسا جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا ادارہ اور ایبریتنگ لیسیز آپ کے آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کہ اتنے زیادہ لوگ ماشاءاللہ دین کی طرف آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں تو کیسا آپ کا ایکسپیرنس ماشاءاللہ یہ سارا الحمدللہ میں ایسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے یعنی اتنے کم وقت میں اتنا اچھا اور اتنا زیادہ رسپونس ملے گا اور اس میں سچی بات ہے کہ ہمارا نہ تو کوئی کمال ہے اور نہ کوئی ایسی ایفورڈ ہے آپ اسلام کو خوبصورت کر کے جب لوگوں کے سامنے یہ معاشرے میں پیش کرتے ہیں تو لوگ الحمدللہ یعنی صحیح چیز کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں حق کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں ہماری پریزنس کچھ ٹھیک نہیں ہے تو الحمدللہ میں نے تو جن لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے اسلام کے جو پہلو بھی بیان کیے ہیں بتائیں ہیں سمجھائیں ہیں پہنچائیں ہیں انہوں نے ویلکم کیا ہے الحمدللہ اور میں بلکہ سیرت میں بھی کل پڑھا رہا تھا پرسوں سوری میری کلاس تھی سیرہ کی اس میں وارث میں ایک واقعہ آیا مصحب بن عمر آپ کو بتاؤ گا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیسیڈر بنا کر بھیجا دائی بنا کر اور ان کے ہاتھ پہ بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا ماشاءاللہ مدینہ میں تو میں پڑھا تھا کہ سعید بن مواز اور ان کے ایک اور ساتھی تھے وہ بھی سردار تھے ان کا نام میرے ذہن سے چالک نکلے اسید تھے شاید غالباً اینیوے یہ دونوں مواز بن مصحب بن عمر کے سامنے آئے اور مصحب بن عمر کو بڑے سخت الفاظ کہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ چلے جاؤ تم پوائزن کر رہے ہو ہمارے لوگوں کو مصحب بن عمر نے بڑی خوبصورتی اور کمپوجر کے ساتھ کہا کہ دیکھیں آپ نہ میری بات سنیں اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو مان لیں نہ اچھی لگے تو میں آن سے چلا جاؤں گا پہلی تو چیز دیکھیں باری اس بھائی کتنا کانفیڈنس تھا صحابہ کو اسلام کے اوپر انہیں پتا تھا کہ we have something جو original چیز ہے اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو بات بجا ہے سن لیتے ہیں تمہاری بات اور روایات میں آتا ہے کہ دونوں کو پانچ منٹ لگے اسلام قبول اللہ سعید بن معاذ بہت بڑے سردار اور پھر وہ دوسرے سردار یعنی ایز ایف کہ وہ ریڈی بیٹھے ہوئے تھے اور تنگ آ چکے تھے ظاہر ہے وہ دوسری چیزیں دیکھ دیکھ کے اور ان کے اندر ایک خلا تھی تو جیسے ہی مصابی نمیر نے قرآن کی تلاوت فرمائی کچھ چند ایک باتیں بتائیں پانچ منٹ لگے انہوں نے کھل ہا پڑھ لیا فلیم جو ہے نا ہر کسی کے اندر ہوتا ہے جی اور یعنی ایک سپاک چاہیے آپ کو بس یعنی جب آپ توحید کا سنت کا ایک ان کو سپاک پیش کرتے ہیں نظر الحمدلہ ایمان کی آج شما روشن نہ ہو ایمپوسیبل یہ ممکن نہیں ہے ماشاءاللہ وارث پہ آج خاص میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ حدیث کو لے کے مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونٹیکس پتا رہا ہوں exact الفاظ نہیں کونٹیکس یہ حدیث کا کہ جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم و بدل اور متبادل دیتا ہے تو ماشاءاللہ اکثر میں نے آپ کو کہتے سنا ہے کہ میں نے اسلام کی طرف جب آیا تو میری فیملی میرے سے چلی گئی اپنے سگے بہن بھائیوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کافی tough time دیا لیکن ابھی ریسنڈلی ماشاءاللہ آپ ایک جگہ انوائٹڈ تھے لاہور بار اسوسییشن آپ بھی تھے جی بالکل میں بھی موجود تھا وہاں پہ آپ کے ساتھ وہاں آپ نے ایک بڑی ایموشنل بات کی تھی جو لیٹرلی میرا رونا آ رہا تھا اس ٹائم پہ وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں آج لاہور بار اسوسییشن کے جو پریزنٹ ہے ٹیکس بار اسوسییشن کے وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ عبدالوارس میرا بھائی ہے الحمدللہ آپ دیکھیں انہوں نے آغاز ہی اس سے کیا انہوں نے آغاز ہی اس طرح کیا کہ آج محفل میں میرے بھائی موجود ہیں عبدالوارس تو آپ نے اس وقت کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نیمو بدل دیا ہے کہ اگر اپنا بھائی نہیں قبول کر رہا تو اللہ کیسے باعزت لوگوں کے تھو مجھے میسج دے رہا ہے کہ وارس تم اکیلے نہیں ہو میں بلکہ بتانا چاہوں گا لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ عبدالوارس میرا بھائی آپ اسلام قبول کر رہے ہیں صحیح اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار آپ سے چھوٹ جائیں گے اس کے بدلے میں ہمیں نہیں پتا کہ آپ کو کون سی نیمتیں ملے گی کیا ملے گا عزت شہرت نام مقام و مرتبہ سب کچھ ملے گا لیکن ماں باپ بہن بھائی کہاں سے لاؤ گئے لے لیے تو اللہ نے اس قوم ملک ملت کے محمد علی جیسے یحیہ نمان جیسے احمد جیسے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کیجئے کہ واقعی مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہنیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائی عمت مسلمہ میں سے کہ جو راتوں کو اٹھ کے میرے لیے جولیوں اٹھا اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ اب بلواز بی آپ کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی یہ سچی بات ہے یہ میں حقیقت میں بتا رہا ہوں کوئی کام ہوتا ہے کوئی مشکل کو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کہتی ہیں اب دعا راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دامن اٹھا کے اللہ سے دعایں مانگتی ہیں تو اللہ نے ایسی بہنیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگ عطا فرمائے کہ جنہوں نے شیب و فراز بھی آئے اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ کبھی مجھے تنہی تنہا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ خیال رکھا الحمدللہ میں اپنی ساس محترمہ کیا کر آپ کو مثال دینا چاہوں تو میں نے جب اسلام قبول کیا تو پوچھا کہ ساسا مجھے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نوجوان ہیں آپ کو سب سے پہلے شادی کرنی چاہیے اور الحمدللہ میری خواہش تھی کہ میں کسی دیندار اور کسی سکولر سے شادی کروں صحیح تو میں نے اپنے ساس صاحب سے بات کی انہوں نے اپنے مدرسے میں بات کی بالکل ٹھیک کہ عبدالوارس شادی کرنا چاہتا ہے تو کون ہے آپ میں سے جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میری اہلیہ نے ایک بات مجھے بتائی میں آج وہ بھی یعنی اونر یہ بتا رہا ہوں ساس صاحب نے کہا کہ میری بیٹی ابھی شادی کے قابل نہیں ہے بالغ نہیں ہے اگر وہ بالغ ہوتی تو میں عبدالوارس کو اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے میں ان کو کہہ دیتا تو میری اہلیہ نے کہا کہ ہمیں بڑا شوق ہوا کہ یہ یعنی کون ہے جو اتنا تو ساس صاحب نے تارو اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں سے تو اس وقت اہلیہ میں جوب کرتا تھا اور نومینل سی جوب تھی ایک بائیک تھی گھر بھی نہیں تھا تو میری اہلیہ محترمہ نے ہاں کر دی میری یعنی ساس محترمہ نے ہاں کر دی تو میں نے ان سے پوچھا یعنی دبے لفظوں میں کہ میرے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی میرا نام ہے نہ کوئی میری پہچان ہے اور ابھی مجھے ایک ڈیٹھ سال ہوا ہے اسلام قبول کی ہے تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ ہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کے گربار آپ کی شکل و صورت مال و دولت آپ کی یعنی کسی چیز کو نہیں دیکھا ہم نے صرف اس چیز کو دیکھا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے تو آپ تصور کیجئے کہ اس ماں کا کیا حوصلہ ہوگا کہ جس نے یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی دی الحمدللہ یہ ایک وقت ایسا ہے یہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب نیری فیانسے تھی اور انہوں نے جب اسلام قبول کرنے جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم شادی کر لیں گے اور میں مسلمان اور آپ عیسائی بھی رہے تو تو اس نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں مسیح کو چھوڑ دوں تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک آپشن ہے یا اسلام یا پھر ثانیا تو یہ بچپن کی محبت وہ وعدے وہ وفائیں وہ خواہ وہ فیوچر پلاننگ تو میں نے کہا آج آپ نے صرف چھوٹی سی بات کر کے سارا کچھ ختم کر دیں گے تو اس نے کہا کہ نہیں یا اسلام قبول کر لی جائیں یا مسے شادی کر لی جائیں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ عبدالوارس اللہ تو وحدہ لا شریک ہے خواتین تو معاشرے میں اللہ نے اور بھی بنائی ہیں لڑکیاں تو اور بھی ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ میں اسلام قبول کروں گا اور اپنی بچپن کی محبت کو سیکریفائے کروں گا اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نکالا کہ آج میرے نکاح میں ایک نہیں دو دو نیک صالح عالیمہ اور پڑی لکھین سمجھدار بردہ بار ساکیرہ شابیرہ سابیرہ اور شاکیرہ جو ہے وہ خواتین میرے یعنی اللہ نے ایک لے کے مجھے اس سے کہیں بہتر تو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ بہتر نہیں بہتر سے بھی بہترین اتا فرماتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے اور ہم کس کے ساتھ یعنی سیکریفائی کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے سیکریفائی کر رہے ہیں اور جب اللہ کے لیے آپ سیکریفائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ اس کا نعم البدل نہ اتا فرمائے نہ صرف آخرت میں بلکہ وہ دنیا میں بھی اس کا نعم البدل اتا فرماتا ہے یہ میرا میرا پرشنل ایکسپیرینس ہے خواتین کو آپ کی بات بڑی پسند آ رہی ہوگی لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ دو دو وائفز ہیں آپ کی وہاں پہ شاید کچھ خواتین جائے وہ آپ سے نراز نہ ہوئے میں اپنی ان تمام بہنوں سے معذرت بھی ہوں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو یہ پیغام دینا جاتا ہوں کہ جب ہم قرآن کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو پھر اس بات کو اور یہ بہت آئیڈیل نہیں ہے اس کی اجازت ہے کنڈیشنز کے ساتھ اور میں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ میری اہلیہ محترمہ نے کروائی تھی آج آپ سارے راز مجھ سے اگلو آ رہے ہیں تو بقاعدہ طور پر سودیہ سے ایک خاتون صرف میری اہلیہ محترمہ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آج کے معاشرے میں بھی ایسی خواتین ایکزسٹ کرتی ہیں کہ جو اپنے شہروں کی اپنے ہاتھ سے شادی کروائے ماشاءاللہ بارک اللہ وارس وی اللہ آپ کو نظرِ بد سے بچائے اللہ ہماری اور اللہ کے برکت دے یہ جو آپ نے سارا ایک ماشاءاللہ اپنا زندگی کا ایک نہیں چوڑ بتایا مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ اللہ تعالی اسے بے حساب دے گا اور وہاں وہاں سے دے گا اس کا گمان بے نہیں جاتا ہے کون جو تقوی اختیار کرے گا یعنی اللہ کا ہو جائے ان شارٹ یہ ہے اور وارس پہ دیکھیں آپ کے اس سے نا رزق بھی ڈیفائن ہو رہا ہے کہ رزق اصل میں ہوتا کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق بس نا پیسہ ہے نوٹ ہے پیپر کرنسی ہے کھانا ہے پانی ہے کھانا پانی حالانکہ ماشاءاللہ رزق لائل لوگ بھی ہیں مخلص لوگ اللہ کے لیے محبت کرنے والے آپ سے آپ نے کہا نا راتیں اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتی ہیں ماشاءاللہ میں نے ایک بار ایک سٹیٹس سیٹ کیا اپنے پیچ پہ وارس بھائی اس وقت میں تھوڑا سا ڈاؤن تھا میں نے کہا کہ نہ میرے لیے دعاؤں کی درخواست کیجئے you won't believe وارس بھائی کہ more than i think اس پوسٹ پہ thousand plus کومنٹس ہیں اور ایسی ایسی دعائیں ایسی ایسی دعائیں میرے آنکھوں میں آنسو آگے کیا لوگ اتنی محبت کرتے ہیں یعنی you cannot imagine کہ you were a nobody to be honest مطلب آج سے دس سال بارہ سال پہلے you were a nobody لیکن دین نے ایسی عزت دی ایسے ایسے لوگ کنیکٹ کیے ماشاءاللہ آپ جیسے بھائی باقی بھائی جو ہمارے پیٹ پیچھے defend بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہئے ہیں ہمارے لوگوں کو وارث بھائی کہ رزق جو ہے وہ social wealth بھی ہے بلکل صحیح بات ہے آپ کے احساسات کیفیات جذبات آپ کے emotions اور ان کو جو لوگ sport کرتے ہیں address کرتے ہیں یا ان کو facilitate کرتے ہیں وہ رزق ہے لوگ جو آپ کے ساتھ ہنسکیں مسکرا کے بات کرتے ہیں یہ رزق ہے آپ کی عزت مقام و مرتبہ یہ آپ کا رزق ہے یہ ہوا فضاء اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین اللہ کے لیے اللہ کا کام کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے environment میں آسانیہ پیدا ہو جانا یہ سارا کچھ الحمدللہ دین کے زمن میں آتا ہے باقی ہمارے یہاں ایک problem یہ بھی ہے کہ شاید ایک تو ہم نے دین اور دنیا کو الگ لگ کر لیا اس کو differentiate کر دیا اس کو کرنے کے بعد ایک مصیبت یہ آئی کہ ہم نے سمجھا کہ دنیا آسان ہے دین مشکل ہے میں آپ بتاؤں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میری life tough نہیں very tough تھی جب میں نے اسلام قبول کیا تو زندگی آسان نہیں بلکہ نہائیت آسان ترین اللہ نے بلا دی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے جو bond مسلم ہیں انہوں نے یہ concept کہاں سے لیا ہے کہ دین مشکل ہے بلہ دین مشکل نہیں ہے یعنی آپ مسکرا کے بات کر رہے ہیں تو یہ دین مشکل نہیں ہے آپ اگر دین میں پانچ بار آپ نے ہاتھ مو دو کے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہے تو یہ مشکل نہیں ہے یہ پوری life ٹائم آپ کے لئے آسانی پیدا کرنے رہی چیزہ جو بیماریوں سے آپ کو تنگی تکلی پرشانی مجبوری انزائٹی سے دیپریشن سے آپ کو بچاتی ہے یہ تو ساری زندگی کے لئے آپ کے لئے آسانی پیدا فرماری ہے آپ اپنے پیسے سے ڈائی پرسنٹ صرف دے رہے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میں پیسہ دوں گا اور دل کو ہاتھ پڑھا لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحان نہیں کر رہے یعنی دنیا میں بھی کون سا کام ایسا اور ہم چھوڑ دیتے ہیں یعنی اگر دنیا میں مشکل کام ہے تو ہم یہ کہ کب چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لئے بڑے دھکے کھاتے ہیں وارث اور یقین کیجئے کہ میں نے مجھے صرف یہی سمجھ آ رہی تھی کہ عبدالوارث یہاں اگر بیس پچیس تیس سال میکسیمم بیچے تو ابھی لمحے کی پتہ نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے لیکن میکسیمم اگر ہم نے تیس چالیس پیاس سال اگر یہاں پہ سروائیو کرنا بھی ہے علی بھائی وہ زندگی دیکھ کے میری روح کانپ جاتی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے جس کا کوئی آخیر ہی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس دن موت کو بھی برے کی صورت میں لائے جائے گا اور اس کو بھی قربان کر جائے جو زندہ ہے وہ زندہ ہی ہے تو میں سوچتا تھا کہ آج آپشن ہے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار یہ جو کچھ آپ کا سٹیٹس ہے یہ جو بھی معاشرے میں ایک مشکل مرحلہ تھا آخرت کے معاملے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ہوا یہ کہ جب اسلام قبول کرنے کی طرف آئے فیصلہ کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو فیانسی بھی نہیں تھی مجھے زیادہ دکھ فیانسی کا تھا بچپن کی محبت وہ بھی نہیں ہے امی ابو نہیں ہے بہن بھائی نہیں ہے جو بچپن کے دوست تھے وہ بھی نہیں ہے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے اللہ تھے رسول اللہ تھے کتاب اللہ تھی اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایسے راستے میرے لئے آسان کی چلتا گیا اور لوگ ملتے گئے تو آج جان حمد اور اس پہ اللہ نے میرے ساتھ جو سب سے بڑا احسان میرے اوپر کیا وہ یہ کہ نہ صرف اللہ نے مجھے امت مسلمہ کے بہترین لوگ بطور بہن بھائی عطا فرما دیئے بلکہ اللہ نے پھر میرے مابا پر بہن بھائی مجھے لٹا یہ میرے ساتھ ہے یہ یعنی آپ اللہ کی سنت کو دیکھیں اللہ نے پھر ان سب کو بھی میرے ساتھ اللہ نے آپ کی ان کی خواہش ہے اب میں الحمدلللہ کوئی دن پہلے اپنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج میرا بھائی میرے گھر آئے اور وہ ہی لوگ تھے جنہوں نے میرا بائی کارٹ کی تھا وہ لوگ تھے جو میرا بائی کارٹ کر کے آج میرے آفس میں آتے ہیں مجھ سے ٹائم لے یہ کے بغیر رہے نہیں سکتا بس یہ ہے کہ ہم اس کو آس طریقے سے کارٹ کریں آپ یہ بات کر رہے تھے نا کہ اللہ اور رسول مجھے سامنے نظر آئے پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں سب چھوڑ کے چلے گئے آگے دیکھا تو اللہ اور رسول تھے اس سے مجھے ایک واقعہ آگیا سیرت کا غزوہ ہنین کے بعد مال غنیمت کافی تھا بلکہ وہ جو وادی تھی ادھر روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکڑیاں تھی اتنے شیپز تھے کہ وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی ان کے ساتھ بوانہ کے مقام جی بالکل تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ کی ایک سٹریٹیجی تھی کہ مائل کرنے کے لئے ان چیفز کو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ان کو زیادہ نبی صلی اللہ دیتے تھے اور یہ ایک نبی کی کمانڈر کی ڈسکریشن ہوتی انسار میں چے مگوئیاں ہونے لگیں تھوڑا سا آپ منافقین ہماری اتنی قربانیاں ہماری طرف دیکھا نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ ہے اپنی ٹیم کی مس کونسیپشن دور کرنا یہ پہترین لیڈرشپ ہے اللہ کے نبی نے اگنور نہیں کیا یہ جاڑ بھی نہیں پلائی سب کو جمع اور تم واپس جا رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے لئے بہت جب واپس جا رہا تھا تو یہ میری ذہن میں واقع تھا اللہ حمد ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حامل قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا یہ یعنی تم نے اگر امیر اور غریب کا concept دنیا کے لئے ممکن ہے لیکن اگر تم اللہ یہ تصور کرو کہ کون امیر ہے کون غریب ہے تو اہل ایمان تو امیر ہی ہے غریب تو وہ ہے جس کا دامن رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے اور دیکھیں برکت کا بھی concept ہے نا وارث بھئی اس کو نہیں سمجھتے اس concept کو ہمارے لوگ بس وہ نا پیسے کی روانگی ہو پیسہ آئی جائے مجھے ایک بہت positive energy یعنی میرا دل خوش ہو گیا گھر انٹر ہو کے مجھے ایسا محسوس ہو جیسے اس گھر میں ایک light ہے اور یہاں پہ بہت ہی ایک ایسا محول ہے دل کو سکون ملنے ملنے محول ہے تو کیا وجہ آپ کے گھر میں سکون بہت ہے ہمارے وہ یہاں پہ آکے قرآن پڑھاتے ہیں ایوری ٹائم میں جہاں بھی گیا ہوں اور جہاں مجھے feeling آئی ہے تو خلاصہ یہ کہ اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا اور کسرت کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا اور پھر اس کی برکات ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھیں ماشاءاللہ اولاد میں برکت اور مال میں برکت ظاہر ہے پھر لوگ جو دور تھے وہ قریب آنے لگ گئے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ برکت کی ایک شکل ہے تو ماشاءاللہ یہ جو حدیث ہم نے شروع میں ڈسکرس کی جو بھی اللہ کے لئے کچھ چھوڑتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو بہترین متبادل نہ دے تو ماشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو اس حوالے سے متبادل بہت دیئے کیا مزید کوئی واقعات آپ سنانا جائیں گے کہ کیا حق کیا آپ الحمدلللہ ایک تو میں سمجھ تا ہوں کہ جیسے اللہ سبھانا اللہ کے سوا کوئی وحدہ اللہ شریک نہیں ہے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ امت جیسے بھی امت نہیں ہے یہ امت وست بھی ہے اور امت خیر بھی ہے مجھے بڑی اچھی طرح سے کچھ واقعات کہ جب اللہ سبھانا اللہ کی تعفیق سے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ایک صاحب سے کہا پلیز آپ مجھے گلاس پکڑا دیں پانی کا تو انہوں نے پانی کا گلاس دیا اور میں نے ان سے معذرت کی یہ بلکل ریسینڈلی میں نے اسلام قبول کیا تھا میں نے ان سے کہ معذرت آپ کو تکلیف دی تو انہوں نے میری طرح بڑی حیرانگی سے دیکھا مجھے فرمانے لگے کہ عبدالوارج بے کیا بات کر رہے ہیں آپ میری جان مانگئے میری جان حاضر ہے آپ پانی کے اوپر مجھ سے معذرت کریں انہوں نے کہ آپ کو پتے نہیں ہے کہ اسلام قبول اس کے بعد میں نے ان سے کہ آپ سے کچھ وقت چاہیے واللہ ہے ان کے جو الفاظ مجھے چونکان دیں انہوں نے کہ عبدالوارج بھائی ہماری جان مانگئے ہر وقت وہ دل گردے کی بات کرتے ہمارا جگر چاہیے ہمارا دل چاہیے خون چاہیے کیا چاہیے آپ بتائیں انہوں نے ہمارے دلیوری ہونے والی ہے اللہ نے نیک صالح اطاف فرمائی میری جان مانگئے گردن کا گوش چاہیے آپ کو تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں کیا اسلام قبول کر کسی کے احسان نہیں بلکہ میں نے تو اپنے اوپر احسان کیا اور میں نے اپنی آخرت سیدھی کی لیکن امت مسلمہ یہ امت خیر ہے بلے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کی صورت میں شفقت محبت احسان میں تو سچی بات ہے کہ اپنے اللہ کا احسان نہیں چکا سکتا تھا اور کجا یہ کہ امت مسلمہ کا احسان بھی میں چکا سکتا ممکن نہیں بس سن کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ ہمیں ایسا سچا پکا اور اچھا مسلمان بنا دے کہ دوبارہ سے ہم اسلام کی خدمت کرنے کی قابل ہو دیں ایک بات میں نے دیکھی ہے میں ریورٹس کو کافی سنتا ہوں جو لوگ کرسچن تھے پھر مسلم ہو گئے ان میں اور بارن مسلم میں مجھے ایک بہت واضح فرق دیکھتا میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ سے بھی بات کر اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ جو ریورٹس ہیں وہ دین کو واقعی ایک ذابط حیاس سمجھ دیں کیونکہ انہوں نے ساری لائف پہلے دیکھی ہوتی ہے بغیر دین کے اور اب جب دین کی طرف وہ آتے ہیں اس کی نعمتیں دیکھتے ہیں اس کا فریم ورک دیکھتے ہیں تو دیکھ ان اپریشیئٹ کہ جیسے وہ ایک خاتون ہے وہ ہجاب نہیں کرتی تھی کوئی سپر موڈل تھی فہش لباس پہنتی تھی جب وہ دین کی طرف آتی مسلمان ہو جاتی ہیں بڑی ایس سٹوریز کہیں نہ کہیں نہ میں آپ کو سچ بتا رہا رہا کہ دین اور دنیا دو الگ چیز ہیں جیسے میں آپ بتاؤ کہ لیبرٹی کیمپس ماشاءاللہ وہاں پہ بچی نے بڑا اچھا سوال کیا بچے سوال کریں بیکن ہوس میں بڑا اچھا سوال کیا بیٹی نے اس نے کہا کہ بڑا خوبصورت جواب ہمارے ایک سپیکر تہا بھائی کا بتا ہے بنجلی بڑا خوبصورت آنسر میں ہوتا میں بھی یہ آنسر دیا لیکن مثال بہت اچھی دی بیٹا دین اور دنیا الگ ہے ہی نہیں اب ایک دم سے سناٹا چھا گیا یہ پہلی بار ہم سن رہے شاید انہوں نے کہا میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ بتاؤ اگر میں اپنی وائف کو یہ ساتھ ایک ریسٹورنٹ تھا بڑا اچھا کہتے اگر میں اپنی وائف کو اس ریسٹورنٹ میں لاتا ہوں اور پیار سے اس کو فیوریٹ سٹیک کھلاتا ہوں اس کے موں میں کانٹے سے سٹیک کہ اللہ مسکراتے ہیں اس شوہر پہ جو اپنی وائف کے موں میں اپنے ہاتھ سے لکمہ کھلاتا تو انہوں کہا دیکھو بیٹا یہ تو کرسچینٹی کا کونسپٹ تھا کہ دین الگ ہے دنیا الگ بس تم چھے دن دنیا میں رہو اس کے بعد ایک دن سنڈے کو آ جاؤ اور بس کیا لگتا ہے کیا میرا جائزہ ٹھیک ہے کہ جو بار مسلم آن فورچنیٹلی وہ اس کو شاید اون نہیں کر رہے یا کیا وجہ ہے خوف ہے یا کوئی ہماری ہی خرابی ہے کہ وہ نہیں آرہے اس بہت اچھے مسلمان بھی ہیں میں نے دیکھا ہے اور یعنی ان کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں الحمدللہ اور آپ کی جو سوسائیٹی ہے یوت کلاب کے ساتھ جو بچے آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہیں اصل میں شاید پرابلم یہ ہے کہ ہم صحیحی طرح سے خصوصا پیرنٹس بچوں کو دین کنوے نہیں کر پائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ 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 تو کیا آپ نے نبی کریم کو دیکھا ہے تو میں نے ان سے کہ کہ میں آپ کو بتاؤ کہ نبی کریم کی ایک جو پرسنیلیٹی ہے اس سے شاید میں ایسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے میں نے ان کو دیکھا ہے جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے جتنا میں نے ان کو ویجولائز کیا ہے جتنا میں نے ان کو سٹڈی کیا ہے میں نے آپ کی صیرت کردار کو میں نے پڑھا ہے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں نبی کریم کو دیکھ رہا ہوں اور اس سے زیادہ محبت کرتا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نیو مسلم جب کمپیرٹیو سٹڈی کرتے ہیں یا اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ واقعی ان حد و حال کو ایک فیلنگ ہوتی مسلمان کی شاید یہ فیلنگ کہ اس کو اس ملا ہے اور وہ مسلمان اور وہ کسی حال میں رہے گا تو مسلمان انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیابی اور کامیابی نہیں ہمارا مقدر لیکن ایسا ہوگا نہیں تو نیو مسلم کا کونسیپٹ یہ نہیں ہوتا اس کو دی فسٹ یہ پتا چل جاتا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے میں آپ سے ارض کرتا ہوں کہ نیو مسلم کمیونٹی ہے ہماری نیو مسلم کی جو کالز اور سوالات آتے ہیں وازگات ہنسی آتی ہیں ایک بچی نے کہا کہ میں اپنے ابائے کے بازو میں پہننا شروع کر دی تو میں نے کہ میں ایک بار سفر کر رہی تھی اور میں نے بازو اوپر کیا اور وہ آیا نیچے آیا اور صرف میری بازو کی نظر آئی اور مجھے حیاء آئی کہ میرے اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اپنے جسموں کو چھپا کر رکھو اس کے اوپر کپڑا ڈال لو مجھے حیاء آئی کہ میرا بازو میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا یعنی ایک خنسہ ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے تین بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا ایک بار میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی اور میرے گھر والے آنے کی اس اللہ کی بندی نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی جو شکل تھی وہ سڑک کے اوپر دیکھئے نہ گھر آنے دیں گے نہ قبرستان میں جانے دیں گے سڑک کے اوپر اور ہمارے ساتھ دو پولیس موبائل تھیں اور ان کی کسٹڈی میں یہ کہ فساد نہ ہو سڑک کے ایک مائل کا دور ہے اور وہ ہی ساری تنگی تکلیفیں پرشانی مجبور ہیں شاید دوبارہ وہ دور شروع ہو گئے اس کو کھینچ کے پیچھے کیا اور مجھے لگتا تھا کہ بس اب یہ گئی لیکن اللہ کی بندی نے کہا یہ تو میرے دو بچے ہیں ایک انتقال کر گیا دو باقی بچے ہیں اگر ایسے درجن بچے بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں سارے قربان کرتے تھے میں نے ایک لمحے کے لیے کی کیوں اس طرح کر رہی ہے اس دین کی حقیقت اس کے اوپر اللہ نے آشکارہ کی ہے اس نے جو اسلام کو پڑھا ہے اس نے قرآن کو پڑھا ہے اس کے اندر جو رسول اللہ کی محبت پیوست ہو گئی ہے وہ ہے جو پیچھے بول رہی ہے اصل میں اس کا جذبہ نہیں ہے ایک بچی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جج نے کہ بچی اگر گھر جانا اسلام قبول کیا تھا اس نے کہ سر میں اگر گھر چلی گئی تو یہ یہ مجھے مار دیں گے یا مجھے ایتنا بلیک میل کریں گے کہ میں دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا میرے سامنے علی بھائی اس کی ماں نے اس کے پاؤں پکڑے اس کے آگے ہاتھ جاؤ اور وہ اللہ کی بندی کی زبان پر ایسی خاموشی تھی جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ باتیں کرتے تھے اور جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا پڑھ لیا سمجھ لیا ان کے اوپر خاموشی تاری ہو جاتی یہ وہ خاموشی تھی کہ میں اس رسول اللہ کے پہاڑ کیسے بنی ہوئی ہے پتہ چلا کہ اس نے رسول اللہ کی صیرت کو پڑھا ہے اس نے رسول اللہ کی سنتوں کو پڑھا ہے وہ آخرت کی کامیاب اور کامرہ نہیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں وہ قرآن کے حقائق جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ اللہ سبحانہ وآلہ کی توحید ہے اس کی جو واحدانیت ہے جنت میں جو اللہ کا دیدار ہے جنت کی نیمت ہے جو اس کو پگلنے نہیں دے رہی ہے یہ استقامت کا پہاڑ علی بھئی ہمیں بتایا کیا جارہا بچپن میں نہ قرآن سکھایا جارہ آج آکسپرڈ سے شروع ہوتے ہیں اور آکسپرڈ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں کہاں سے اکوال کہتے ہیں کہ گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے طرح صدا آئے کہاں سے ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں لوریوں میں رسول اللہ کی دروش شریف پڑھا وہ بھی مائن تھے جنہوں نے ابھی بچہ گود میں ہوتا تھا تو ان کا خواہ بھی ہوتا تھا کہ یہ میرا بچہ یہ بیت المقدس کو آزاد کروائے گا وہ بھی بچے تھے جنہوں نے سولہ سال میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ کھانا کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے اور کھانا نہ کھائے بغیر بھی مر جائیں ایک دن ہم نے مر جانا ہے ہم اگر رسول کے حکامات کے مطابق تو پھر موت نہیں ہے پھر موت بھی حیات ہے تو آج کوئی مشکل کام نہیں ہے آج یہ تیع کر لے کہ ہم نے اپنے اپنے یعنی اللہ سبحانہ وطالعہ سے زندہ قرآن اپنے آپ اور اپنے اہل ویال کو دو زکی آگ سے بچوں میں آج اگر میں پچھلے دنوں کچھ دو کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا پیرنٹنگ کے حوالے سے پتہ چلا کہ بچوں کی تربیت کی کتابیں نہیں ہیں وہ آپ کی تربیت کی کتابیں ہیں اور اگر والدین تربیت یافتہ ہوں گے تو ریفلیکشن ہے آپ کی تربیت نہیں ہوگی اور آپ اپنے بچوں پر فوکس کرنا چاہ رہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے شروع کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ارادہ ٹوٹ جائے بیٹ میں گیپ آ جائے کل سے شروع کر لیں برسوں سے شروع کر لیں کئی زندگی کی ایسے معاملات ہیں جو کانٹینیو کرنا چاہتا ہوں سیکوینس کے ساتھ نہیں ہوتا میرے اللہ سبحان ہوتا میٹر ہی نہیں کرتا میرا اللہ کہتا ایک بار دو بار دس بیس تیس ستر بار بھی غلطی ہو جائے دوبارہ رجوع کر لو میں تمہارا ویسے ہی انتظار کر رہا ہوں تو آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک اچھا سچا پک اکثر ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالواز بہن دعوت ہم دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آئیزیک آئنسٹائن کا فارمولا ہے یہ بتائیں کہ سمجھ آج گا میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اچھا ڈاکٹر اچھا علاج کر سکتا ہے اچھا حکیم اچھا علاج کر سکتا اچھا وکیل ہی اچھا کیس لڑ سکتا ہے اچھا انجینئر ہی اچھا سٹرکچر بنا سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو اچھا یعنی اسلام اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا مسلمان بننا پڑے گا یہ ہے سیمپل سلوشن فول تتاوی اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا مسلمان بننا پڑے گا اور اگر اقبال کہتے ہے کہ اپنے مند میں دوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن علی کو اگر ہم اتنی تو چلیں اپنی جنت کا سامان کرنے کے لیے آج سے پرسوں سے دس بار نہیں ستر ستر سو بار بھی میرا اللہ بہت کریم ہے اپنے رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں زلت اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے علی بھئی آخری بات میری طرف سے کہ یہ اسلام جتنی بڑی نعمت ہے نا آپ تو بھی بات کر رہے تھے نا اپنے ماں باپ بہن بھئی اللہ کی قسم اس کائنات کو بھی چھوڑنا پڑتا تو اپنے اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے ایک ردی بر دریق نہ کرتا یہ اتنی بڑی نعمت اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق اطاف رہے اور اس کو سمینے کی توفیق ماشاءاللہ اور میں یوت کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سیرت میں سب سے بڑے لیسنس کیا ہیں رسول اللہ کی سیرت میں تو میں کہتا ہوں ایک اینڈیورنس یعنی ثابت قدمی اور دوسرا سیکریفائس قربانی یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے جنہوں نے کچھ بہت بڑا کیا انہوں نے یہ دونوں چیزیں ایک ثابت قدم رہے ہیں وہ دوسرا ایک قربانی دیئے صحابہ کی آپ قربانیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ تو میں نوجوانوں تو ہمارے ہاتھ کامتے ہیں اس کو منیمائز کرتے یا موبائل پہ کچھ کھل جائے یوٹیوب پہ کچھ کھل جائے تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں مطلعہ ہم نے کہاں قربانی دی ہم تو ہر بات پہ کہتے ہیں نہیں میری خواہش پوری ہو جائے ہم تو ہر دولت کی کئی سے آفر آئے حلال و حرام بغیر کوئی کی ہم کہتے ہیں بس یہ ہونا چاہیے تو جب سیکریفائیس نہیں اللہ معاف کرے تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ منظر ہے رسول اللہ حوز کوسر سے پانی پلا رہے ہوں گے ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ دور کر دیا جائے کہ بھئی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو ایسا نوجوانوں کو اس بات پہ توجہ دلائیں کہ تمہاری سیکریفائس ہی تمہیں اوپر لائے گی اس لیے جو بھی کام اللہ کے لئے چھوڑو گے کوئی حرام کام ہے کوئی بری عادت ہے اور اس محنت کرو گے اللہ سے دعا کرو گے ضرور اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور اللہ تمہیں وہاں وہاں سے دے گا کہ تمہارا بھی گمان نہیں جاتے بلکل صحیح بات ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ آج ہم نے آکسپورڈ میں ایڈمیشن لینا ہو تو کتنا سخت ٹیسٹ ہے آج اگر ای لیول کرنا ہو ایون دو آزمائش نہیں لیں یا اللہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کریں یہ نہیں ہو سکتا تو بلکل آپ کا پوائنٹ تو کرنا پڑے گا قربانی دینی پڑے گی امتحان سے گزرنا پڑے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائیں گے اور تمہیں کسی آزمائش سے نہیں گزارا جائے تو پھر اللہ نے آگے جو اس کا ایک آیت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ سچوں کو الگ کر دیں اور جوٹوں کو الگ کر دیں تو اللہ نہیں چاہتے کہ جب ہم جنت میں جائیں تو ہمارے ساتھ غلط ملط قسم کے لوگ بھی ہو تو ہمیں اس پہ ریلائے کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ اچھے لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہے اس لئے میرا اللہ ہمیں آزمائش کر رہے اور یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ آپ نے بار بار مینشن کیا ہم دنیاوی کاموں ہوئے بیج پیاز کے بوئے اور ایکسپیکٹ کرے کہ سیو نکل آئے گا یا آم نکل آئے گا یا اس سے بڑا فولیش پرسن جو بیج بوہ رہا اور بس بیٹھا انظار میں درخت اکھ جائیں گے مجھے بڑا پھل مل جائے گا یہ معاملہ ہے جس نے کچھ بیج نکی کے کبھی کچھ کیا ہی نہیں اللہ معاف کرے تو ظاہر ہے کہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اس کے فروٹ جو ہیں یہ ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ایکسپیرمنٹ ہے کون سا کام ہے کچھ محنت مشکت کرنے کے علاوہ ہر کام کے لئے مشکت کرنی پڑتے ہے لینے چاہیے وارث بھائی یہ جو ماشاءاللہ ریورٹس ہیں جو ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں کیا کبھی ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ میں کہاں پھز گیا یا بڑی مشکلات ہو گئی ہیں میرے لئے وغیرہ وغیرہ نہیں میرے علم میں ایسا نہیں ہے جس نے شعوری طور پہ اسلام قبول کیا ہو اور اس نے یعنی ایسا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شعوری طور پہ پڑے لکھے سمجھ دار لوگ ہیں ان کو آغاز میں ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت کڑا مرحلہ ہے مشکل مرحلہ ہے اور شاید اس وجہ سے بھی وہ شکایت نہیں کرتے دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھ تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آسکیں کہ اسلام میں اگر مشکل مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے بعد اللہ نے پھر جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بے وہاں ہیں انہ مال اسری یسرہ ہر مشکت کے بعد ہر مشکل مرحلے کے بعد ایک آسانی بھی ہے پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم ہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور تم بدلہ لے سکتے ہو اگر تم اس کو معاف کر تو تم ہارے حق میں یہ کہیں بہتر ہے اس پہ عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایک اس کو اس کے کر سے کچھ زیادہ دینا اس کے پیچھے یہ تھا بجائے یہ کہ اس کا ایکشن پہ ریاکشن دیں اللہ کے یہاں ہمارے لئے نیمتے ہیں وہ ہمارے لئے کہیں بڑی نیمتے ہیں میری اہلیہ محترمہ میں نے جب الحمدللہ میری دوسری شادی ہو گئی اور کچھ لوگوں کی طرف سے آؤٹسائٹ سے کچھ ریاکشن آنے شروع ہوئے کہ اب یہ چلے جائیں گے اہلیہ باہر پڑھنے کے لئے شادی سے پہلے پھر شادی ہوگی تو انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ شادی کر کہ کہ باہر نہ چلے جائے تو علی بھائی میں نے ان کے خدشات کو محسوس کیا اور ان کی انزائیٹی اور ان کا جو سٹریس تھا اس کو فیل کیا اور ان کو یہ تھا کہ یہ گھر بیج کے نہ شاید چلے جائیں تو میں باہر گیا ڈاکومنٹس بنوائے اور ڈاکومنٹس میں نے لیا کے ان کو دی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر میں اپنی اہلیہ محترمہ کو گفٹ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے میں نے یہ لکھ آیا اور جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ ان سب میں تقسیم بھی کر دیں گے اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں گھر آیا میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو سب کو بٹھایا ان کی اہلیہ میں نے بچوں کو بتایا کہ اس لئے کیا ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے لڑائی اور جگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیا یہاں تک اس کے اوپر حق زیادتی اگر ہو بھی رہی ہے ہم سے چھوٹ بھی رہا ہے مال جا بھی رہا تو اس کا ریوارڈ دیکھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ طرح سے کتنا بڑا ہے اور ایک دن پھر میری اہلیہ نے وہی ڈاکومنٹ میرے سامنے ایسے کر کے پھینکے اور کہا کہ کلیفیں پریشانی مجبوریاں ہماری طرف آ رہی ہیں اس کا عجر ہے ایک عورت بیٹے عاطف وحیصہ ہمارے استاد ہیں ان کے کال آئی کہ فلان فلان نیو مسلم اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی تدفین و تکفین کرنے والا کوئی نہیں ہے تو عبدال وارس وہ دیکھ لیں میں اوٹ اٹھانے کے لئے ان کے رشتہ داروں سے کہا جو عورت ساری زندگی ہمارے ساتھ جنگ جدل کرتی رہی اسلام اور عیسائیت کی جنگ لڑتی رہی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی میت کو کندہ دے دیں باہر سے ڈرائیور کو بلایا اور تب جا کے اس کی میت اٹھانے نہیں آگے قدم چینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا تو یہ سچی بات ہے کہ میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے آپ کے علم میں ہو تو میں اسے ملنا چاہوں گا جتنے آپ نے واقعات سنائے اللہ نے دل مضبوط کر دیا ان کو یقین ہو گیا اللہ رسول کے وعدوں کا ہمارا یقین میں سمجھتا ہوں کم ہے گھبرا جاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں ہمیں دو دن دعا قبول نہ ہوں ہمیں اللہ بشک ہونے لگ جاتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں یقین کی کمی یہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ جیسے میں آپ کہتا ہوں ہرکولیس اس نے آپ کو واقعہ پتا ہوگا ابو سفیان جزی اللہ تعالی عنہ ان کو بلا کر کچھ سوالات کیے تھے تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اس کے فالورز جب اس کے دین میں مذہب میں آ جاتے ہیں تو کیا واپس جاتے ہیں تو انہوں کہ کٹنے کے لیے مرنے کے لیے اتھیار ہو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے تو اس نے کہا یہ لائٹ آف ایمان اور یہ نشانی ہے کہ وہ بندہ حق پہ حق پہ ان کی فالورز کی نشانی تو دیکھیں یہ جو بلیف ہے اس کو ریوائیو کرنا امت مسلمہ میں وارث میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں شاید نیکی سے ایمان اٹھ چکا ہے ٹھیک ہے انہیں باتیں بہت پتہ ہیں کہ آخرت میں یہ ملے گا ایسے ہوگا اللہ کے لئے کچھ چھوڑوگے بہترین ملے گا لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں یقین کی کمی ہے اور میں سمجھتا ہوں مجھے وہ ایک واقعہ بھی آ دیا کہ ابن القیم رحیم اللہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا آوزباللہ پڑھو تو وسوسے نہیں آئیں گے شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا وغیرہ وغیرہ اس نے کہا میں تو بہت پڑھتا ہوں پھر بھی آتے ہیں تو انہوں نے بڑی کمال مثال دی انہوں نے کہا اگر میں ایک تلوار بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو بچہ اس تلوار سے کتنا نقصان کر لے گا وہی تلوار میں ایک بڑے سٹرونگ انسان کے ہاتھ میں دے دوں جنگجو ٹائپ انسان تو سوچیں کہ وہ کیا کمبینیشن ہوگا تو انہوں نے کہا تلوار تو تمہارے پاس ہے عوضباللہ اور یہ اذکار اور یہ ساری باتیں لیکن تمہارا اعتقاد اپنا بلیف اتنا کام ہوا ہے کہ تم خود شک میں ہوگے پتہ نہیں اس سے میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس کو بڑھاؤ اپنے یقین کو بڑھاؤ اپنے اعتقاد کو بڑھاؤ حجاج بن یوسف ایک بار خانہ کعبہ تاریخی واقعات میں سہی آت تو ایک شخص کو دیکھا اس نے جو رو رو اللہ سے دعائیں کر رہا واپسی تک اگر تمہاری دعا قبول لانا ہوئی تو اپنی تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا جب وہ واپس آئے تو اس کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی یعنی اب اس بات کا یقین بھی تھا اور خوف بھی تھا کہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اب اگر آپ نے مجھے آنکھیں نہ عطا فرمائی تو میری جان بھی جائے گی یعنی اس کے اندر جذبہ بڑھ گیا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار اپنے استاذ صاحب سے پوچھا کہ استاذ جی اللہ کہاں ملتے ہیں یعنی وہ ایمان وہ اعقان وہ یقین تو اللہ کہاں ملتے تو بکتا ہے تو کہا اللہ پھر اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا بیٹا تو کہا کہ صحبت اختیار کرو نیک سوال اللہ والوں کی جو نیک ہیں تو الحمدللہ یہ یقین بھی یقین والے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے نا ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ہم سکول کالر یونیورسٹی ہماری بری طرح کی جو گیترین یا سینیما ہالز میں یا کلبز میں یا بھارز میں یہ وہاں یقین تو وہاں ملے گا جہاں یقین والے لوگ بیٹھے ہیں تو الحمدللہ اپنی یود سے بھی ہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں نیک سوالے لوگ اور پھر مستقل حکم ہے اور عبادت ہے سچے اچھے نیک سوالے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو یہ اللہ کا مستقل حکم ہے تو یہاں سے ہمیں اللہ بھی ملے گی اللہ پر ایمان یقین سنت بھی ملے گی انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئی میں ایک بڑی پرسنل بات بتاتا چلوں وارث میں آپ کو بھی آرڈینس کو تھی بڑی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری بہت مسکونسپشن تھیں دین کے حوالے سے اور میں آنا چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہے ایک مسکونسپشن بہت تھی کہ مولوی بن گئے تو لوگ سمجھیں گے یہ دنیا سے چلا گیا وہ میرے بھی ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ دین میں آنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم الحمدلللہ میں پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ جب میں دین کی طرف آیا تو ناصر میری ساری مسکونسپشن دور ہوئی بلکہ وہی آپ کے علی بات ہے کہ وہ دوست جو شروع میں میرے خلاف ہوئے تھے ماشاءاللہ آج years down the line دس سال بعد جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو اس طرح کی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اور برباد ہوگئے ہم نے تمہیں بڑی باتیں بھی کی لیکن الحمدللہ we saw کہ تم صحیح رہے استقامت دی اللہ نے تمہیں تو یہ ہمارے لئے چیز ہے اخلاص کے ساتھ اور یہ نیت اپنی ٹھیک رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ چلے تو i believe کہ youth کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ doesn't matter اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے یا ہمارے ہاتھ سے جاب چلی جائے گی یا جیسے آپ نے فیانسی چھوڑ کے چلی جائے گی کئی youngsters ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے فیمیل میلز دونوں کہ جو ایک بندہ ہاں ان کے ساتھ جڑا جو ان کو تڑی لگاتا ہے کہ جی اگر تم دھوڑا سا دین دار ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا یہ ہوگا وہ ہوگا دیکھیں so وٹ آپ اللہ کے لئے چھوڑ دیں اور صرف نیت یہ رکھیں کہ میرے لئے اللہ اور اس کا رسول وہ زیادہ important ہے اور کئی لوگ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے step لیا ایک sister ہے ماشاءاللہ وہ اپنے یونیورسٹی میں کافی زیادہ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ ہمارے بارڈکاست سنتی ہیں تو کافی زیادہ موٹیویٹ ہوئیں ایکٹیو ہوئیں ایکٹیو انہوں نے اپنے یونیورسٹی میں جتنی بھی خرافات تھی ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی جو بھی ایونٹس ہوتے تھے حکمت کے ساتھ سٹوڈنٹس کو سمجھایا بلایا اپنے آفیس میں ان کو ان کی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے وارننگ آئی کہ جی آپ جو ہیں نا وہ دیکھیں بڑے میٹھے انداز میں وارننگ آئی پوائنٹ یہ تھا جی کہ بس باز آجائے یعنی کہ آپ اپنے تک رکھیں اگر آپ نہیں آنا چاہتے یہ کانسٹ میں تو نہ لیکن یہ کہ آپ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں یہ ہماری پولیسیز کے خلاف ہے یہ ہمیں اوپر سے میسیج آتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں تو ان کا ریاکشن کیا تھا دیکھیں خاتون جو ہیں وہ اب ایک جوب کر رہی ہیں ہو سکتا کسی مجبوری کے لئے کر رہی ہوں ظاہر ہے ایک انکم آ رہی ہے گھر چل رہا ہوگا بغیرہ بغیرہ انہوں نے استیفہ لکھا اور ان کی ٹیبل پر رکھا کہ یہ استیفہ آپ کے سامنے مجھے جوب نہیں کرنی اگر یہ آپ کی کنڈیشن ہے تو مجھے جوب نہیں کرنی مطلب ان میں یہ سٹرن آئے گی اکثر وارث پہ کئی لوگ ان سے زور پڑ جاتا میں کہتا چلیں ٹھیک ہے میں ڈر جاتا لیکن ایک خاتون کو اللہ نے اتنی سٹرن دے دی ماشاء اللہ کہ ہماری یوت میں ایکسپیرمنٹ کا ایک بہت جذبہ ہے یہ ایکسپیرمنٹ کرتے بھی ہیں نئے ایکسپیرمنٹ کرنا بھی چاہتے آج ہی ایک ایکسپیرمنٹ کریں کہ اللہ کے لیے کسی ایک گناہ کو چھوڑے اور پھر دیکھیں کہ اللہ اس کے بدلے میں ان کو کیا نعمت اتا دوسری آج سترہ تاریخ ہے سترہ نومیمبر ہے اور آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں اور کچھ عرصے بعد میں آپ سے یہی بات کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا اطاف ایک بچہ ہے آپ بھی اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں میں نام اس کا اس لیے نہیں لے سکتا کہ ابھی اس کی فیملی میں اسلام قبول کرنے کا نہیں پتا چلا یہ ہندو تھے کوئٹا سے اس کا تعلق ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے باپ نے کہا لیے ہم نے کہا کہ نہیں آپ ری کونٹی نیو کریں میں مانگ کے پڑھ نہیں چاہتا میں نے کہ آپ مانگ کے نہیں اللہ نے آپ کو عبدالوارس بحثیت ایک بھائی عطا کی ہیں تو آپ کا بھائی آپ کے لیے پیسے دے رہے اس کے بعد کچھ اور مسائل جوب تھی گئی گھر نہیں ہے کھانے پینے سے بھی بچار کافی پریشان ہو گیا تو آج یہ اس situation میں فال کر رہا ہے اور مجھے کئی بار ایسے لگا کہ اب یہ چلا جائے گا اب عبدالوارس بھائی بابا کی طرح سے بہت پریشر ہے اب وہ سیاسی طور پر بہت پریشر رائز کر رہے ہیں یونیورسٹی میں انہوں نے اپروچ کیا ہے شاید وہ وہاں سے نکال دیں اس طرح کی situation میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں کسی دن اگر مجھے آپ کے ساتھ بلوچستان بھی جانا پڑے اور وہاں پہ بھی آپ کے لئے مجھے کٹنا مرنا پڑے تو اللہ سبحان نہ ہو کوئی tension نہیں لیں آج وہ کافری کیا ہے لیکن اس نے کہ مجھے بتوں میں یقین نہیں ہے اگر اس situation میں مجھے کھڑا کیا ہے تو اس situation سے مجھے نکالے گا یعنی اللہ اکیلا کرتا تو ہے لیکن اکیلا چھوڑتا نہیں ہے آج اس کی یہ situation ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے جو اللہ کے ساتھ لیٹس انشاءاللہ یہ ایک ٹارگٹ ہے انشاءاللہ میں اپنے یوت کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ آئیں ایک 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 چھوڑنے کا آپ سے بھی ہم سنیں گے اور میں پھر اپنا بھی بتاؤں گا میں تو جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا آپ کے سامنے ہے لیکن اس بچے کا بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر ہماری دعائیں اس بچے کے ساتھ ہیں اللہ سے استقامت دے اور کئی لوگ اس کے لئے دعائیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت مزے کی بات یہ ہے کہ بچہ مجھے یوت کلاپ سے ملے میں سمجھ اللہ اس سے بہت خیر آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے جزا اللہ جی بڑا اچھا لگا اور بڑے ایمان افروز واقعات آپ نے سنائے میری دعا ہے ہمارا جو اسپیشلی نوجوان طبقہ ہے وہ یقین کی طرف آئے اللہ رسول کے وعدے بے شک سچے ہیں اور بس ان پہ ہم یقین کر لیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہماری لائف کتنی خوبصورت بن جائے گی اور جو بھی انسان اللہ سبحانہ وطاللہ کے لئے کچھ چھوڑے گا تو اللہ اس کا بہترین متوادل اسے دے گا ہر انداز میں بہترین سے بہترین متوادل دے گا جزاک اللہ بارک اللہ اپنا خیال رکھیں بارک اللہ بہترین بہترین جزاک اللہ ہے